السلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے لئے سلیوز کی پراپر کٹنگ اور سٹیچنگ کا ایک آئیڈیا لے کے آئی ہوں کیونکہ اکثر ہواتین کو میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ سلیوز کی پراپر کٹنگ نہیں کرتی جس کی وجہ سے تمام کمیز پر وہ افیکٹ کرتی ہیں اگر آپ کی سلیوز کی پراپر کٹنگ ہے تو آپ کی شرٹ کی بھی پراپر سٹیچنگ ہوتی ہے تو چلیے یہ میرے پاس خدر کا فیبرک ہے منٹر فیبرک ہے یہ تو اس کی سلیوز کی کٹنگ کا میں آپ کو طریقہ سکھاتی ہوں یہ سلیوز کا ایک سیپرٹ کپڑا ہوتا ہے جس کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے آگے فرانٹ پہ بارڈر بھی بنا ہوا ہے بارڈر کو ہم نے فرانٹ پہ کرنا ہے پہلے آپ اس کو پریس کر کے سیدھا کر لیں تمام فیبرک کو اور پھر آپ اس کو ڈبل فولڈ کر پہلے ایک دفعہ فولڈ کریں اور پھر ڈبل فولڈ کریں اس پوزیشن میں اس کو رکھیں اب یہ فور لیئرز اس کی بن گئی ہیں ٹو لیئرز اوپر جوڑی ہوئی ہیں اور ٹو نیچے سیپرٹ ہیں اگر آپ ان سب کو سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیں اور دونوں سلیوز کو آپ الاغ الاغ فولڈ کر کے رکھ لیں فیلال میں نے ان کو اگٹھا فولڈ کر کے رکھا ہے ابھی میں اس کو سینٹر میں سے کٹ کروں گی آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے اگر آپ ان کو اگٹھا فولڈ کر کے کٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ سیپرٹ کر لیں تب بھی آپ اس طرح بھی کٹ کر سکنے ابھی میں اس کو سیپرٹ کر رہی ہوں دونوں سلیوز کے پیسیز کو ہم الگ الگ کر لیں گے یہ ایک سلیو اس کو میں نے فولڈ کر لیا اور یہ دوسری سلیو اس طرح سے ایک سلیو کو دوسری سلیو کے اوپر تیہ لگا کے سیٹ کر کے رکھئے ابھی ان کی لیندھ اور ویڈز میں چیک کرتے ہوں اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے ٹوینٹی انچیز اور جو ویڈھ ہے وہ ہے نائن پوائنٹ فائیو انچیز مجھے اتنی ہی لیندھ اور ویڈز کی چاہیے اگر آپ کو کم چاہیے یا زیادہ چاہیے تو آپ پھر اپنے اکارڈنگ کٹ کر سکتے ہیں ابھی اوپر سے جو ہماری اوپن سائیڈ ہے ادھر سے آپ تھری انچیز پر مارکنگ کریں سلیوز کی کٹنگ آپ نے اوپن سائیڈ سے سٹارٹ کرنی ہے مارکنگ کریں اور اس طرح سے اس کو پہلے آپ مارک کر لیں اس کی شیپ بنائیں تھری انچیز نیچے آپ نے فسٹ اس کا جو مارک کیا ہے تھری انچیز مارک کر کے پھر آپ نے اس کو پراپر شولڈر کٹنگ کی شیپ دینی ہے ایسے آپ اس کو مارک کر لیں اور پھر آپ نے اس کو اوپر سے کٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے یہاں اوپر سینٹر میں آپ چھوٹے سے کٹس لگا لیں تاکہ یہ ہماری سلیوز کا جو سینٹر ہے جو شولڈر کے ساتھ ہم اٹیج کریں گے تو ہماری سلیوز تیڑی نہ اٹیج ہوں بلکل سٹریٹ اٹیج ہوں ویوورز آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ تمام ٹپس اور ٹریکس آپ کو مل سکیں اور فرنٹ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا سلائٹ شیف دے کے تو سلیوز والی شیف دینی ہے سلائٹ کٹ کر کے تو سلیوز والی شیف دینی ہے سلیوز کی پراپر کٹنگ ہو گئی ہے اسی میتھوڈ سے آپ اپنی سلیوز کو کٹ کریں اور مزید بھی آپ میرے چینل پر سے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے آئیڈیاز بھی آپ لے سکتے ہیں اللہ آفیز تیل نیکس ویڈیو